دوستوں بھارت اور شریلنکہ کے بیچ کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اس بات نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سمیں ویرات کوہلی کی خراب فارم کے ساتھ ساتھ ان کا لگ بھی بیٹنگ میں ساتھ نہیں دے رہا ہے دوستوں درسل یہ واقعہ بھارتی اپاری کے 35 وے اوہ کا ہے جب پرابین جیوکرما ویرات کوہلی کو گیند کرتے ہیں گیند کافی نیچی رہنے کے کارن ویرات کوہلی کھیل نہیں پائے اور گیند پیٹ پے جا لگی اس کے بعد شریلنکہ کے کھلاڑیوں نے جوردار اپیل کی اور پھر امپار نے ویرات کوہلی کو ایل بی ڈیو آؤٹ قرار دے دیا دوستوں آؤٹ ہونے کے بعد ویرات کوہلی کافی دکھی دکھے دوستوں ویرات کوہلی دکھی ہو بھی کیوں نہ کیوں کیوں کی ایسی ہی انپلیبل گیند پر ویرات کوہلی اس میچ کی پہلی پاری میں بھی ایل بی ڈیو ہوئے تھے یہاں فرق کیول گیند باج کا ہے جہاں پہلی پاری میں انہیں ڈیسلوا کی گیند نے نیچے رہتے ہوئے چکمہ دیا تھا وہی اس پاری میں وہ پرابین جیوکرما کا شکار بنے دوستوں ویرات کوہلی کے دونوں پاری میں ایک طرح کی گیند پر آؤٹ ہونے پر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ کر کے جرور دے اور کرکیٹ سے ریلیٹڈ ایسی خبروں کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے